یہ نام کہاں پر ہے ناؤنے دی امرت پرب کا نام دہی مہنس کا بسلام ہر ایک قسم کی خوشی دینے والا پرب کا نام آپ کے انتر میں آپ کا جیونا رہا ہے وہ کنٹرولنگ پا رہا ہے نانک نامے کے سب کی چھوبر سے ہے پورے بھاگ کو پائے اسی نام کی پوجہ مسلمان فکر نے اسے کلمہ کہا کلمہ سے چودہ تبق بنے ہیں یہ کہتے ہیں نام سے کھنڈ برمڈ بنے ہیں سنجھے اسی کو عیسائیوں نے ورڈ کہا اندی بگیننگ وارڈ ورڈ وارڈ 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 ادھر کہتے کلمہ سے چودہ تبق بنے ہیں ہندیو بھائیوں میں کہتے نام سے چودہ بھون بنے ہیں نام سے کھنڈ برمڈ بنے ہیں ورڈ سے ساری دنیا بنے ہیں یہ فرق کیا ہے اکشوں کا بیان کرنے کا تردے بیان میں آلادہ ہے چیز تو وہی ہے تو ہر ایک انسان کے انتر یہ ہے مر کہاں پر ہے ادرشت اگوچر نام اپارا اترسمی تھا نام پیارا یہ باری دشتی کا منظور نہیں سمجھے انتر مکھونا پڑے گا اور انجوں کے گھر سے اوپر آ کر ملے گا بڑا پیارا بڑا بسلی دینے والا نام وہ نشہ ہے بھئی God intoxication جس کی آتم من انجوں سے ادھار ہو کر اس کے ساز لگ کر اس نشے کو پاتی ہے ان کی آنکھوں میں بھی دشتی ہے ان کی ایک جان کے ابھارنے والی نظر ہمارے لئے کافی ہے تو مہا پوشوں کی جیون میں ریڈیشن ہوتی ہے جس مندل میں بیٹھیں گے وہاں پر ٹکاؤ ملے گی نشانی ہے دنیا بھول جائے گی تھوڑی دیر کیلئے یہ اس کا اثر ہے پتھر بھی کل میں نے کہا تا پانی کے نظر تو سندہ ہو جاتا ہے اس کو من دھوڑتا بھاگتا نہیں ایک راہ میں چلا جاتا ہے سمجھتا بات معلوم ہوتی ہے بڑی سہر ساتھ کے سند بجے پرب نیرا جب اس مندل سے بات جب پھر وہی مشکل بن جاتا ہے تو اب سواد یہ رہا کیا ناموں کی ضرورت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ہم دنیا کا روح بن گئے کیسے دنیا کا سمن کر کر کے اتنی یاد اتنا سمن دنیا کا ہمارے دل دماغ میں بس گیا کہ سپنے بھی دنیا کیا آتے ہیں بڑھاتے ہیں تو بھی دنیا ہی نکلتی ہے اب اس بچری حالت کو ہم نے اپنے ریزروائر کو ہندے کے ریزروائر کو خالی کرنا ہے کیسے کریں گے پربو سمن سے لوئے کو لوئے سے کاٹنا ہے تو کیا کہتے ہیں پہلا قدم کیا اٹھاؤ کہتے ہیں سمن کرو آپ سکھونی صاحب پڑھئے پہلی اشپدی سمن پر دیئے سمرو سمن سمن سکھ پاؤ کل کلے اس تنماہیں مٹاؤ سمرو جہاس بسمبر ایک ہے نام جپتہ گھنٹن ایک ہے پھر کیا کہتے ہیں ایکو جپ ایکو سالہ ایکو سمر ایکو منہ اس کی آہیں نکلنے لگنا ہے ایسی بھری آہیں ایک اس کے گنگاؤ ننت منتن پریت جاپ گھن پیار سے من سے تن سے اسے پیار سے یاد کرو تاکہ نتیجہ کیا ہو اب آپ دیکھتے ہو جب بھی پربو کی یاد میں بیٹھے ہو بے خیالات اندر سے نکل جاتے جن کا کچھ چیتے ہی نہیں جیسے کیلے مکوڑے ہوتے ہیں نہیں ان کی سراخ جو ہوتا ہے اسے پانی در تو کیلے اپنے آپ دیکھ رہی جاتے جو انتر ریزروائر ہوتے کا بھرہ پڑھا دنجھے بے سیسنس کار بایرات اب اس ریزروائر ہوتے کو سب کونشس کو خالی کرنا ہے اور پربو یاد سے بھرنا ہے تاکہ کیا ہو سپنے بھی اسی کیا ہے بڑھا کر بھی وہی لکھے اس لئے سمن پہلی پہلی پھر اس میں کیا ہوگا کبیر صاحب کہتے کیسا سمن ہو سپنے ہو بڑھا ہے کہ جت مکنک سترام اس کے پک کی پانی میرے تن کو چاہ ہو سپنے میں بڑھا کر جس انسان کے انتر سے بے اخترا پرو کا نام نکلے ہے پرو ہے رام ہے صدق ہے بھائی گرو ہے اللہ کہتے ایسے پرش کے پاؤ کی جوتیوں کے لئے میں اپنا چملہ دینے کو کیا بات سمجھے سمن جب تھی سام ایک پوری پوڑی کسی بات پر دی ہے ایک دو جی مو لکھویں لکھویں لکھ لکھ راک ایک نام جگ ایک جی سے لاک جی بن جائے لاک سے بیس لاک بن جائے پھر ایسے بیس لاک جی جی کے ساتھ لاک گیڑے اس کی جات میں لگا اتنا پربل سمن دو کیا ہوگا ایت را پت پوریاں چڑھئے ہو اسی اس پتی کو پہنچنے کی پوریاں چڑھنے والے نہیں کھو جائے تو سمن پہلا کدم ہے جس کا سمن کرنا اس کو پانا دوسرا کدم ہے جس کو پانا اس میں دو صورت اظہار ہیں نام جا پت کو صور جا رہا لائت کا پرکاش رہا اور اس میں خند کیتن تل بھوجن چورا کاؤ نانے جان کے صدگر پورا رام نام کیتن رتن وات رمے نام میں کیتن جو رہا ہے اس کی رتنوں جائسی فکون جی حریش نے سادو کے پاس رکھی ہے جو بچن ست ست کر مان ہے کوئی مہا پرش مل جائے صدگر میں نے تانکھی بکھائے پردہ دور کرے آنکھن کا نیج درشن دکھلا وے سادو سو ست گرم بھا وے تو نانے گگنتے سو مہرہ گردے بڑی صاف لفظ ہے تو اس کے انتر جوتی کا نام پرگٹ ہو جائے جس کے طرح وہ پرگٹ ہو جائے سچے حیدود سچا مسلمان سچا عیسائی بن گیا تو کہتے ہیں یہ نام کہاں سے میرے آپ سوا گئے اس نام کے ساتھ کون لگتا ہے اکسی ناموں کے ساتھ تو کوئی بھائی بھی لگا سکتا جاؤ بھئی رام رام کہو جاؤ بھئی فلان نام جپو جاؤ بھئی فلان منطر کہا جاب کرو یہ تو کوئی بھائی سکھ لگتا ہمارے بھائی مارا یہ نام کس کو ملتا ہے تو فرمانے لگے تو کرم پایا تُد جن کو سے نام بھر کے لگے کہ پرمو جس کو آپ دیا کرے وہ اس نام کے ساتھ رجتا ہے یہ نام گار انٹو ایکس پاور ہوئے جس میں جوتی کا وکاش ہے سمجھے اور پھر یہ پوچھا مارا اسے ملتا کیا ہے سکھ اور شانتی ملتی ہے آتما چیتن سنو کو bread of life ملتی ہے آتما کو اور سنتش دی اور پیار اور نشہ بڑھتا پھر نشانی کیا آنت کی دھنی سنائی دیتی پھر پوچھا مارا یہ نام لیں کس ہے یہ نام تو بڑا عجیب سا آپ نے سنا دیا میہ متھے کا ساکھی آپ نے پڑھی ہوگی گرنان صاحب سے بات چیز کرتی میہ متھے نے کہا وہ نام کیسا ہے کہتے اس کو اکرار نے کیوں بھئی کوئی سنائی دیتا ہے کہتے لو میں جھر نات چھل گئے جو یہ چیز دی جاؤ دھنو کہاں سے ملتا ہو تو خرمانے لگے جہاں نام ملے تے جاؤ یہ نام ہے جہاں سے ملتا لے لو کیسے ملے گا کہتے گر پر شادی کرم کو کسی آن بھئی پشکی کرپا سے ملے بات سمجھ آگئے تو شمن کی مہا پشو کی بانی پڑھنا پہلا کرو یہ ماتا کی گو گر گر کر بچہ سوار ہوتا شمن کرنا دوسرا کرو دنیا کے سنسکار جو ہمارے ہردے کے رضواز میں بھرے پڑے بیگ جانے سے ان کو خالی کر کے پربو یاد سے بھنے ہیں اور تیسہ کرن جس کی یاد کو سن ترمہ پرگٹ کرنا ہرے یہ ہے اس کو کہتے نام کہتے جن نے میرے حضے میں اس نام کو پرگٹ کر دیا پربو کو کہتے میں قربان ہوں میری جان تک بھی قربان جس نے یہ دینے والا نام میرے حضے میں پرگٹ کر دیا آگے آگن دیکھیں اسی نام کی میمہ رام آئین میں بھی کی گئی رام آئین کا بال کان پر یہ نام کی میمہ پر دیا وہ کہتے ہیں آگن سگن دو برم شروپ پھر کیا کہتے میرے مت نام دہوت نے بڑھ کر پھر کہتے ہیں صاف تک کہ نام نے رام اور نام کا مقابلہ کیا ہے نام کو عدد بتلایا رام نے ایک ایدیہ کو تارا نام نے انیک کھل پرشوں کا صداحر کیا پھر یہاں تک کہ دیا کہوں کہاں لگ نام بڑھائی رام نہ سکت نام دو اس پر کی میمہ کتنی بیان کی جائے رام بھی اس نام کی میمہ نہیں بیان کر سکتے کیوں نام کے ہی یہ سب بنائی ہوئے ہیں سمجھے گرمانی میں آیا اسی بات کا بڑا نرنے کیا نام کاغت لک من پڑ پڑ کیجے بہاو اے نام لاکھوں من کاغت بکتی بہاو سے پڑھتے چلے لاکھوں من ساری دنیا کی دھرم پستے کنی ہوں گی من سو من رال من کتنے من ہوگی ساری بیان کہتے لاکھوں من کیا لے بس اس پر نہیں کہتے کچھ اور بھی مشو توٹ ناوی لے پہنچ چلاؤ شاہ کی کمینوں ہوا کی طرح اور بہا بکتی سے لکھتے چلے جاؤ بھی تیری کیمت نا پوے ہاؤ کے بڑا کھانا ہوں کہ پروت تیرا کوئی بیان دے بات سمجھا گئے یہ نام ہے جس کو نام سے مکتی کہتے ہے سکھ کا پروگرام گرورام داشی نے دیا ہے گر ست گر کا سکھ کھ پل کے اٹھ نام سے آئے پہلے نام کا دیانہ لکھا نام کا دیانہ آتما کا من ان سا ازاد ہو کر پری پور پرمات وں مجبور ہوا جاتا ہم اندوں کے گھر سے اوپر نہیں جاتے یہ چیز دبی آتی ہے دبی چلی جاتی ہمارا جیون مروشی برباد چلا جاتا اگر مروشی پا کر ہمارا یہ معاملہ حل ہو جائے پھر سے ہم اوپر آ جائے چلو بھائی اپنی کوشش سے آج بڑی خوشی کی بات اندرے کو دو آنکھیں چاہیے اگر نہ سکو تو کسی کی مدد دے دنیا میں بھی تو مدد چاہے کہ نہیں کئی کام ہو جب مل جائے وہ کہاں پہنچائیں گی جہاں سے وہ آؤٹکم ہے کہتے ہیں میں قربان ہوں یہ بڑا میٹھا مسجد دینے وارا نام ہے اس میں ایک نشاہ ہے جب گرو نان صاحب بابر بادشاہ سے ملے ہیں وہ بھان کا پیارا کہتے ہیں پیش کیا کیا رہے بابر یہ جہ نشاہ پیتا ہے صبح کو پیتا ہے شام کو پیتا ہے شام کو پیتا ہے صبح اتر جاتا ہے میرے پاس میں وہ نشاہ ہے نام ہماری نان کا چری رہی بڑا بھاری نشاہ لی جانے شام صبح طبریج صاحب نے کہا کہ مجھ میں وہ نشاہ ہے انٹوکسیکیشن ہے کہ جب میں جسم کو چھوڑ جاؤں میرے جسم کی خات بنا کر کھیتوں میں ڈال دی جائے وہ کھیت جو کھنک ہوگئے کھنک کھانے والے کا ذکر نہیں کہا سا زندہ پر زندہ اس کے پروسنے والا اور پکانے والا مست ہوگا جس کا بیان لفظوں میں نہیں آسکتا ہم دنیاوی مثالوں سے سمجھانے کا یتم کرتے ہیں سری امر السر صاحب یا تاج من روزے کی مثال اگر کسی گاؤں میں جا کر دینی ہو تو کس مقام سے دو گئے سمجھ دیکھ بار یہ سب برکتیں آپ کے انتر جنم برباد اور منو جیون میں اس کو ان ریول کر سکتا یہ قربان ہو رہے میں قربان ہوں میری جان تک بھی قربان ہے جس امر کر دینیو یہ نام میرے انتر میں پرگٹ کر دیا اس بڑا باری نشا شکر خند نوات گھوڑ ما جا دود مثالیں دیتے ہیں شکر خند گھوڑ سب بیانے گھوڑ سب بیانے سب تیری بیتھاس نرالی مولانا نو صاحب فرماتے ہیں کہ پرگو جب میں تیرا نام لیتی میرا لون شاید سے بھر جاتا بس کیا بیانے نوات کچھ آیسی میتھاس جس کو پا کر دنیا کے نشے بھول جاتے بی بکاروں کا بنا ایسا کی فیقہ ہے تو نام کے مہار اس گفیوں کیا سے ملے گا کہ تیمان مہت سکت نی کائی نہ مان سے نہ مہت سے نہ باز ابل سے نہ بدی کے بل سے نہ رفعے کے بل سے نہ حکومت کے بل سے یہ چیز نہیں ملے گی ساد سادو کسی بہیک کا نام نہیں ایسے پوش اور ہستی کا نام ہے ساد پربو بن بہید نہ پائی جیسے میں آوے خسم کی معنی تیسر کری گیا جو اس گتی کو پا گیا اس کا نام سادو ہے سادو کی رسنا سادو کی رسنا پر پربو بولتا ہے ایم ورسن کہتا جو خیالات بغیر سوچے سمجھے کہ انسان کنتر میں آتے ہیں they're always perfect عالم بیان کرتے سوچ میں نے یہ کہنا میں نے یہ کہنا میں یہ کہنا ہے وہ بیان کرتا جاتا بغیر زیر زبر کے and they're always perfect یہ فرق ہے ایک عامل پش کے بیان میں اور ایک عالم کے بیان میں عالم باعمل ہو تو کیا کہنا ہے عامل کے گلے میں پھولوں کا ہار ہے ایک چیز کو کئی طریقوں سے بیان کرے گا اگر عالم نہ بھی ہو تو بھی پتی کی بات کہے گا بلنی شاہ نے شاہ ناج سے پوچھا پربو کیسے ملتا ہے تو کہنے لگا سائن دا کی پاونا آی درو پتھنا تو لگا سوچ کوئی در سے اٹھا نہیں ہے نا but how to do it سوار تو یہ رہا یہ ایک پاککککل مجمون بسے اس میں بڑا باری نشا بھائی علون اسے نہیں چاہ نی اس میں نشا اس نشا کو پاک دنیا کے نشا بھول جاتے آگے گرگیا اندھیر جو آیا اور لوگ سوال کرتے ہیں گرو دیتا کیا تو بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں گرو گیان کا سلمہ بھائی شہر نشا گیان کس لوگ کہتے ہیں پڑھنے لکھنے بچارنے کا نام گیان نہیں علم کا نام گیان نہیں علم کا جو آدھار ہے اس کا نام گیان اور گیان کی تعریف کیا گیان تیہان تو نہیں جانی ہے کچ کھ وہ جو شرطی ہو رہی ہے اس کے انوبھاب کرنے کا نام گیان تو کیا کہتے ہیں گرو کیا کرتا ہے گیان کا سلمہ انوبھاب کا سلمہ کہاں دیتا ہے شہران آنکھوں میں ڈالتا ہے جب تک سلمہ چھوڑ نانک ساچے کو سجان وہ سچا پرمات جو ہے آت سچ جگات سچ ہے بھی سچ نانک ہو سچ انچینجبل پرمننس لا تغیر لا تودر ہستی ہے اس کا ادھار کا سلمہ ہماری آنکھوں میں ڈالتا ہوں نیچے کھینٹ کر اوپر لاتا ہے کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا انتر چانل پرکاش ہو جائے آجیان تک ہندیر آبی یہ نشانی ہے لوگ پوچھ گرو کیا دیتا رہی گرو کے لسوی میں جو نیرے میں پرکاش کرے یہاں تک بیان کیا گرو نانک سا پیاری پادشای نے جے ساو چندہ گویں سورج چڑے ہزار ایتے چانن ہونیا گرو بن خور اگر ساو چان چڑ جائیں جے ساو چندہ ہوگئے ہزاروں سورج چڑ جائیں جب تک گرو نہ بہیں انتر میں ہندیر ہی 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 ایک آنکھ میں دیکھنی کی کوتے بینائی نہیں موتیا بن اتر چکا ہے ہندیر غبار ہو چکا اگر کو ڈاٹوس کا پردہ اٹھا کندرہ نہیں لگ جاتا ارے بھائی گرو مسیح کا نام جو ہندیر میں پرکاش کرے پردہ دور کرے آنکھ نیج درشن دکھلا ہوئے ساد سو 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 گرو بھائی سو سو گرو ملے تاک خیوے بڑی ساف لگ سو باہی رہے کوئی سو گرو سن کہا گرو ملنے پر ہم گیان کس ہمارے آنکھوں میں ڈالتا اس کی نشان کی انتظم پرکاش ہو جاتا بڑی ساف رو بیک ڈوب لاء کھا ڈکٹی جائے ہم اندوں کے گھاٹ میں زیاریت میں ڈوب رہے ہم کو خیانچ رو پر لے اس کی ایک توجہ ہمیں آبار دے دیتی کھانچ سطھ گرو بلوان یہ ان کی سطھ میں طاقت اس کے ایک اشارت سے ایک خیال سے کنا بھرا ہو جاتا ہے جیوہ کا اس کی صحبت سے یہ چیز ملتی ہمیں ساتھ کے سنگ بست گوچر ملے نہیں آگئے بین شرد نام نا پائے کوئی گرو کرپا مان وسا ون آگئے چیز نام کا بنہار کہاں ہے تیر لوگ کی پار تیر لوگ میں ڈھوتے ہو نام بس چوتھ پد بائی ستھ لوگ ستھ فن کہو جاگ اور consciousness کا جو نہ پردے میں گتی ہے جوتی مار گئی شرد مار گئی شرد جوتی مار میں جانے والے لوگ بعد جوتی میں گھر جاتے آکے نکل لیں کو کوئی سامان نہیں آگئے شرد مار گئی تو دونے چیزیں ساتھ 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 کہ اس کے پانے کا ذریعہ کوئی انبہی پرش جب بٹھائے گا آپ کو دے آپ اقرار کرو گئی ہمیں کچھ ملا ہے کچھ ملے تھوڑا ملے سے ہی رپی میں سے دو پیسے ملے سے بڑھا سکتے ہوں تو یہ ایک پریکٹر سیلف انیلیسز کا مضبون ہے دو چار چھے منٹ ٹریننگ کر لاؤ برس کر لاؤ پروفیشن بن کے کہا کسی نے کھوٹیوائے کسی نے پوٹیوائے برکیسے انیلوں کے گھار سے اوپر آکر آنکھ کھلتی ہم جوتی کا بکاش کر ستر لینے والا کہا ہاں مجھے کچھ ملا یہی نارا ہے کہ گروہ نے کہا جا بچہ تیری کلیا کیا ملا کہتے کچھ بھی نہیں ملا تو یہ پریکٹر سیل فنیسز کا مضمون ہے کسی انما ہی پش کی چندوں میں آپ دیکھ رہے بن جاؤ گے جانے سے پہلے تم اندے ہو معاف کر اندے کی تعریف سنتوں نے کیا کی ہے اندے سے نا اکشن جن مکھر نا ہیں اندے سے انان کا جی خصم کچھ جا اندہ ان کو نہیں کات جاتا جن کی چیرے پر آنکھ نہیں اندے وہ لوگ ہیں جن کی انتر آنکھ رہے پرغو سے دور پہ سکتا تو مہاتم کی ایک تعریف دی جاتی ہے ہمیشہ کہ وہ آنکھیں بخشتے ہیں آرے وہ یہی دیب چکشو کو کھولنے والے ہوتے ہیں ہم ست برے رہے ہزاروں ہی مادر اندوں بچوں کو بٹھا وہ دیکھ دیکھ یہ سب رس پوشن کی کہانی ہیں جن کی مہم بیدو شاہ سنگران تو پوشن نے آئیے آگے جوت جوت ملی مان مان یا ہر دار شو بھ پان یا کہتے ہیں جب ہم نے دیکھ لی کہ ہماری جوت اس مہت جوتی میں سمع رہی من مان گیا جب دیکھ لیا تو من مان گا نا گرو کہ بی میں نہیں مان سکتا معاف کر ساری گرن سپوٹھی پڑھ لو پیش تو کیا بات میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے آپ پھرگی جوتی کہتے ہو کنوکشن پوری تب ہی ہوگی ایکشپیرمنٹل طور پر آپ اس کو take up تو کر سکتے ہو مگر پورن کنوکشن تب ہوگی جب تم خود دیکھنے والے بن جو تو کہتے ہماری جوتی مان گئی کہ مان جوتی میں مل رہی ساری آپ من مان گئی دیکھ جو رہا سانت جو کہتے سن سنتان کی ساچی ساکھی سو بولن جو پیکھے آکھی سنتوں کی شہادت کو سنو وہ سچی ہے وہ کچھ بیان کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھو جنہوں دیکھنے والے ہی دکھا سکیں اور کون دکھا سکیں تو بڑے پیار سے سمجھاتے کیا انہ کے را دسی انہ ہوئے سجا ایک انہ آدمی ہے آپ دیکھ رہے اس کی آنکھ نہیں کھری پھر بھی تم اس کے پیچھے جا رہے ہو blind these blind both fall into the ditch ہوئے سجا کھا نان کہتا ہوں جو آنکھ والا ہے سمجھ ایک مہاتو کے پاس گئے آپ کی آنکھ نہیں کھلی آپ کو وہ چیز نہیں ملی پھر بھی اندہ دھن تو مجھ کے پیچھے جا رہے تارے بھئے تم بھی اندہ نکد ڈھم کی طرف جاؤ اوڑھار پر رہے تمہاری مرضی رہی مہاتو جب دے آپ کو کچھ نکد دے گا پونجی دے گا سنت نمو کو پونجی سوپے اوڈال پر رہو آپ کی مرضی رہی کسی کو زور تھوڑا ایسے سنتوں کی تعریف بے شاہر گرمت پوتھر جن کی گائی ہے ان کی یہ کامپیٹنسی لیکچیور کہ دیا جس دار سائے پکھا ننگا ہوئے تس دار نمو سکھ دے جس کی تم غلامی کرنے لے اس کے پاس آپ ہی کھانے کو نہیں تو پھر تم کو غروٹی کھانے ملے یہ bread of life ہے یہ water of life ہے Christ ایک کوئیو پر گئے پیاس لگی کوئا ایک سمائیتن لگی تھی ان کو کہا مجھے پیاس ہوگی پانی پلا دو آپ کو پتہ چوتھ پوڑے والے لوگ ہوتے اگر تم کو پانی انفیریار کامپلیکس میں آجاتے گھبرانے لگی کہ ان کی ذات آدم ہے کہ انہیں پانی گھرڑا اٹھا اور پانی پی لیا کہ بیٹی تُو نے مجھے یہ پانی پلایا میری پیاس کو بجایا ہے اگر تُو میرے پاس آئے میں تم کو وہ وارٹ آف لائف کلا ہوں جس سے تمہیں ہمیشہ کا جیون مل جائے ہمیشہ کیلئے سنتشتی ہو جائے نام ملی یہ من ترپ دیا یاد رکھو ہمارے اور پر وہ پانی کے درمیان اگر کوئی رکاوٹ ہے تو کیول من کی ہیں ایک فقیر کہتا ہے گر تو داری در دل خود ازم نفس تم سوئے دوست یک قدم بر نفس خود نے گر گر در کوئی دوست اگر تم پر پانے کا پکا اراد دل میں رکھتے ہو تو کیا کرو ایک قدم نفس پر رکھو من پر رکھو بھاگ بھاگ کر جاتا آگ کو آگ کے نیچے دب دو ہوا چلے گی آگ پر جلت ہو جائے اگر آگ پر پانی ڈال تو ہزار دنیاں چلے تو آگ پر جلت نہیں ہو گی تو من کو کابو کرنے کے لیے سب سے بڑا علاج نام ہے نام لیے من ترپسی ہے اس نام میں نشانی ہے جوتی کا وکاش اور پرنیو کی دنی اکھان کی دنیا سارے ہی باہر مکی سادوں میں لگ رہی ہے اس سے فائدہ اٹھا لو مت جات تک انہوں کے گھار تھی اوپر آ کر اس پری پون پر مار پر جوتی شروع سے نہیں جوٹ تے اس اکھان کی دنی تھے جس کو سست کی تن اور اکھان کی تن کر کے کہا ہے اس کے ساتھ نہیں لگتے آنا جانا ختم نہیں ہو سمجھے مری آپ دیکھ آپ کئی بات حریدوار گئے ہوں گے شام کے وقت وہ دیوے جگا کا دریا پر بہات جو دیوہ جگتا رہے وہ جب بجت اور بہات ہے گروہ نانسہ وہاں گئے یہی رسم کر رہے ہوں تو کہہ لے کہ بھائی دیوہ بلے اتھک تمہارے تر ایک دیوہ جگرہ ہے ایسا دیوہ جو اتھک چوبیس کھنٹی جلتا رہے ایسا دیوہ بالے کو نانکتی پرندر لوگر دیوہ جگا لو ہم سمجھ نہیں رکھے باہر مکھی سب کچھ کر رہے ہیں حقیقت آمد ملے تو ملے تب جیون کی کلیان ہو گرند و پوچیوں میں ایسی بات ہو جیسے نہیں آگے من مکیند سو جے نا ہی پھر کر آئے گرمک و پا و نیا گروہ عمر داشی صاحب نے من مک کی تعریف کی ہے گروہ مک کی بھی تعریف کی ہے گروہ مک کی کیا کہا ہے جو گر سی تی سن مک ہو جو جاگتے پشکے سن مک بیٹھاؤ دو آنکھ چار ہوئی من مک کس کو کہا سی من مک جو شبد نام بیچارے گر کے بھے کی سار میں جانے جنہوں نے نام کے ساتھ وہ آنکھ نہیں ملا کانٹیکٹ نہیں ہوا گروہ ملا بھی ہے تو اس پر بروسہ نے اس کے کہے مطابق کام نہیں کیا اترہی کام کی جتنا من نے کہا کہ یہ سارے ہی من مک ہیں جو من انجوں کے گھاٹ پر بیٹھے وہ من ہیں کہتے من مک اندے سوجے نہیں نہیں جو من انجوں کے گھاٹ پر بیٹھ ان کی یہ آنکھ کھلتی نہیں ہون نے کہ ہم خود اپنے آپ کر لیں گے یہ کھل نتیجہ کیا پھر کرائے ٹکرے مار مار کر پھر کسی گروہ مک کے پاس بیٹھتے ہیں تو حقیقت بٹھا کر منٹوں میں چیز مل جاتے اپنے آپ پانے کی چیز نہیں اگر کوئی بھائی پاس تو بڑی صاحب ضبون ہے نہیں وہ نام پا اور جوتی کا بھائی تمہارے انتر میں جب تک تم اس لیبل پر نہیں جاتے اس کو پانے ہی سکتے وہ لیبل کسی کی مذہر لے لو یہ قوم مذہر سماجوں کا سوال نہیں سماجوں کا طرق آپ کے جسم سے رہے جب آپ کوئی آتما اندوں کے گھار سے جسم چھوڑ کر اوپر آ جائے گی آپ کون سے سماج رہے جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی سماج میں نہ رہو ضرور رہو کسی سماج میں رہنا برکت ہے تو corruption ہو جائے گی یا نئی اور سماج تاریخ کرنے پڑے گی رہو کسی سماج میں جس لرہ پائے ہو یا اس کو پالو وہ تمہارے انتر ہے کسی راز دان کو ساس لے لو تم اس کانو دے دے دن دن ترکی کرو اس ہر ایک سماج میں مہا پر شہ سے آئے ہیں جنہوں نے کیا ہے تو ہر ایک سماج والے اپنے اپنی سماج میں رہو میران بائی چیز رویدار شمار کے پاس گئی بیائی شادی رسم تھوڑی کرنی ہے یہ تو ایک سائنس ہے سیکھنی ہے داکٹر پڑھانے مالا کوئی بھی ہو آج آتما کی سائنس ہے کسی سماج سان جائے ایک سام مضمون ہے کسی سماج میں ہو صرف اس بات کی روح ہے جو مہاتمہ اس طرف گیا ہے جو دینے کے سمرت تھا اس کی صحبت کرو بات اس لیے جو دات کرتا دنیو میں اور کوئی مہاتمہ دان نہیں گرو پر شادی سچار پائے من تن وی خی ہو مہ مہ جائے کہتے ہیں گرو پر پاس ہری سچا مل جاتا ہے کیسے کہتے ہیں سیلف انیلیس سے اس تن اور من کو انیلیز کر کے ہمیں تین تن میں نہیں آئے سٹھوٹ سکھوکشو اور کارن اور اسی کے مطاب من کے تین فیزن ہیں پنڈی من اندی من اور برہمڈی من تینوں کو انیلیز کر کے اس کو پر آجائے حقیقت تم میں ہے یہ سیلف انیلیس کا مضمون ہے باہر وہ کی سالنوں کا کرنا پہلا قدم ہے اسے فائدہ اٹھا ہو لہا ہوں نیک کرم ہے نیک پھل ملے گا من آنا جانا ختم تب ہی ہوگا جب انتر جوتی کا بکاش اس پرانو کی دھنی کا کانٹیکٹ ملے گا وہ کہاں پہنچائے گا انام اور شکر کسی سماج میں رہو انجوں کے گھاڑ سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ نے یہاں آ کر اس میں جانا ہے کوئی سمرت مجتم کو یہاں پہنچا کر اس کا کانٹیکٹ دے دیں اس کی حضاحت تم اطاق کام کرو تمہارا بیڑا پہنچائے جی آگے بیف ستھان سدھ ہری گون گا سچے شبد سمانیا اب اشارت یہ ہے بیس سو تھان اوپر اشارت دے ہیں گروہ کیا کرتا ہے گرگیاں نے جب سچ نیتری پایا اجنا چکر پر آنا ہے کہ اس ٹھکانے پر بیٹھ کر بیس سو تھان تو ہر گن گاوے وہاں پر آ کر تم دیکھنے والے بن جاؤ گے اور جب دیکھو گے تو گانے والے بن جاؤ گے کسی گناو بیس سو تھان تو ہر گن گاوے وہ سچے شبد میں آپ سمان جاؤ گے جب اندوں کے دھارشیو سارے مہا پرش یہی کہتا ہے پتنجل جی نے یہی کہا یوگی جہاں نیچے چکروں کو تاہ کر کے جب آ گیا چکر دو وہ ہمت پیچھے آتا ہے وہاں آنا شبد کو پکڑ کر سائسرار میں دیلتا ہے ارے بھائے اس دنی کو پکڑنے کے لیے جوٹی گوے یہاں آنا ہوں گا آؤ اپنے آپ آسکتے ہیں تو اپنے آپ آنے نہیں تو کسی کی مدد ہاں ہاں ایک فرق ہے کہ پتنجل جی اور اور مہاتموں کے جو ہیں نا یوگ ان کا طرح جائے طرح پرانوں سے ہیں پران یوگ آج کر ہم کرنے کے قابل دی رہے ہیں پران دوانوں میں شروع ہوئے تھے ساتھاً یہ انہاں یوگاں کا دھرم جب لاکھ بار سمتھی دس ہزار سال امتھی ہزار سال امتھی آج کر ساتھ سیوپر کو ہلی جاتا پھر وہ ساتھاً آج ہم کر نہیں سکتے گرو نان صاحب کبھیل صاحب نے دیکھا کہ عمر کم ہو گئی ہم وہ کمک ویرہ کرنے کے قابل نہیں رہے انہوں کیوں پرانوں کو بی سے چھوڑ دو رہے جلی بھی رہے کر دو کیوں کہ نہ وہ اندیوں سے جانا جاتا ہے نہ من سے نہ بدھی سے نہ پرانوں سے تو جب پرانوں سے نہیں جا پرانوں کو کیوں ساتھ رہتی ہو عمر ختم ہو رہی ہے انہوں نے صرف ستھ یوگ رکھا ستھ شبد یوگ کہو ستھ یوگ کہو ستھ یوگ کہو تو ستھ یوگ سے بچے کو بٹھا وہ بھی جوٹی دیکھتا وہ تو بڑے لمبے کمک کر کے دیکھے گا نیتی جوٹی بستی کے ساتھ ان کر کے یہ ستھ یوگ مل جاتے تو ستھ یوگ ہے کرم ہوئے سب گروہ ملائے سیوہ ستھ شبد کتلا نہیں آگے نوڈر اٹھا آکے دھاڑ ترائے دسویں نجھ گھر واسا پائے او تھے انہد شبد بجے دن رہاتیں گرمتی شبد سناونیا کرتے ہیں نوڈروں کو اٹھا کریں نو دروازے ہیں دو آنکھ دو ناکہ دو کاند مو گناہ اور ہمزی اس کو روک لو بند کر لو جو باہر جاتی من ہے اس کو انتر میں روک کر کھڑے کر لو کہتے یہاں پر وہ آنہر کی دھنی ہو گئی ہے سندھے میں آ جائے گی ہے اب بھی ہو رہی مر گروہ مد کی موت آری سے بات پری سے تو نانے گزن تیر جو لائے وہی گروہ سو میرا گو دے جی آگے بین شبد انتر ہنیرا نا وستو لہے نا چوکے پھیڑا ست گرہت کنجی پورتوں در کھلے نا ہی گروہ پورے بھاگ ملان یہ سب کچھ تمہارے میں ترہ جوتی کا وکاش بھی ہو رہی ہے پران کی دھنی بھی ہو رہی ہے مگر اس مکان کی کنجی مالک نے گروہ کو بخشی جاتا وہ کھولے نہیں یہ کھولتا ہی اپنے آپ ہمیں اس سے اوپر نہیں جا سکتے گرکنجی پاہو نیول من کو تھا تن چھت گر بن من کا تاک نا گڑے اور نا کنی ہات جب کسی انواحیپوس کے پاس بیٹھو گئے شرط اوپر آئے گی زیادہ یہ کام کچھ نہ کچھ تجربہ پونجی کا ملے گا ملنے پر بیگراؤن جتنی پھیلاو کی کام اوترا زیادہ ملے گا پھر اس کو درن جن بڑھاؤ کام بن جائے گا گپت پرگٹ توں سب نیتھائی گر پرشادی مل سو جی پائی کیا تے ہے مالک ہے ہے پروہ ہے پرماتمہ ہے بھائی جو کار بھروک تو گپت بھی تھی یا یہ احرار بھی سب تیرا ہے یہ کب نظر آتا ہے جب گروہ ملتا ہے بھائی ہے اب بھی وہ آنکھ نہیں بنی دیب چیشو کھلی نہیں جب وہ آنکھ کھلے گی if thine eye be single my whole body shall be full of light اندر جوٹی کا بکاہ سو جائے انتر رو بھائی ہے کس کا موت آ جائے ہے ہے تم میں آنکھ کے بننے کا سوال ہے اگر وہ آنکھ بن جائے کسی مہاپوس کی کرپا سے تو کام بن جائے گروہ ملتا صاحب نے فرمایا رام رام سب کو کہے کہیے رام نہ ہو رام کا لفظ اچھا کرنے والے تو سارا جہان ہے وہ جو رم رہا ہے اس کے ساتھ جڑ نہیں سکتے اکشر کہنے سے رچی بنے گی شعب بنے گا کیسے وہ رام انتر میں پرگٹ ہوگا گروہ پر سادھی رام من بس ہے تو پھل پا رکھو جب تم اس کو دیکھو گے ساتھ ہی رام کا ہوگے تو نشہ آ جائے گا جب رام کو دیکھا ہی نہیں رام کو دیکھا نہیں رام یا واہر کا نشہ کیسے تو گروہ کا موت آج ہے بھئی گرومت کا موت آج ہے نانک نام سلا صدا تو کہتے ہیں آخر بھئی نام کی پوجا کرو نام کو سلا ہو نام سے مکتی ہے مگر گروہ مک بندے کی ضرورت یہ من مکی جارا آپ نہیں گروہ مک کس کو کہتے ہیں ساتھ گروہ دیکھا دیکھ شاہ لینی گات میں تو پائی انتر گرچی نہیں باہر انو وہی پوش کی اشارے میں اس میں یہ سمرتھا ہے بیٹھا کو دس بیس پچاس سو بیٹھے سب کو کچھ ہنو بھونے ہے تمہارے انتر چیز باہر سے کچھ نہیں دیتا مگر اس کا آوار دے کر تم دیکھنے والے بنجے اس کی آتھ میں یہ بھل ہے وہ صورت بندے یہ گروہ مدانسی صاحب کو جب ستر بہتر سال کی تراج کے بعد یہ چیز ملی ہے تو کھول کھول کر بیان کریں